ڈراما سیر قلندر کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب تبریز کو سمجھ آ چکی ہے کہ سنبل نے اس کی کبھی عزت ہی نہیں کی اور نہ ہی اس کو کبھی شوہر ہونے کا حق دیا ہے اور نہ ہی آئے دن میں کبھی عزت کرے گی اور ہر دفعہ اس کے ساتھ نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے تو اسی وجہ سے وہ سنبل کو چھوڑ دے گا اور دوری ادن کے پاس ساپس آ جائے گا جبکہ اب سنبل بھی برباد ہو جائے گی اور اس کے باپ کے ڈیت ہو جانے کے بعد سنبل تو بالکل اکیلے رہ جائے گی اور اس کا سارا بزنس بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا جس پر اس کو اتنا غرور اور اتنا گمن تھا اور تبریز کو بھی آہرکار عقل جائے گی جو کہ دوری ادن سے ماپی بھی مانگے گی اور آہرکار اس کو اپنے گھر میں واپس بھی لائے گی اور ہو سکتا ہے کہ تبریز کے گھر والے دوری ادن سے ماپی مانگے